السلام علیکم i hope you all are fine تو آج ہم جی usage of the پڑھیں گے the article اس سے پہلے ہم نے a اور n کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کہاں کہاں اور کیسے use کیا جاتا ہے اس کے rules کیا ہیں آج ہم the کے بارے میں پڑھیں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ 18 ایسے rules share کرنے والی ہوں جو بہت important ہیں اور اگر آپ ان کو ایک بار یاد کر لیں گے تو آپ کسی بھی exam میں articles related job issues ہوں گے وہ آپ کے solve ہو جائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو ٹائم لے نوٹفیکیشن رسیو ہو سکے سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے rule number one when we speak of a particular person or thing already refer to the speaker مطلب ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے speaker کو refer کر دیا ہے جب ہم اس person کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم کیا use کریں گے the کا استعمال کریں گے جیسے the man you met yesterday is my uncle ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھوں example the man you met yesterday 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 is my uncle اب دیکھیں yesterday بتا رہے ہیں کہ already speaker کو اس کے بارے میں پتا ہے تو اس لئے اس بندے کی بارے میں بات کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اس particular person یا اس چیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم کس کا اضافہ کر رہے ہیں the use کر رہے ہیں yesterday yesterday so already speaker کو بتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے they say this is the pen that i found yesterday ٹھیک ہے already speaker کو بتا ہے اس لئے میں دہر کا استعمال ہو رہا ہے ایک اور دیکھ لیں the lady you saw with me at the theater is my wife now جو lady already speaker کو اس کے بارے میں بتا ہے اس کے لئے جو ہے دہر کا استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے second rule دیکھیں before person or thing mentioned for the second time جب آپ کسی person کو یا کسی چیز کو آپ second time اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ نے دہر کا اضافہ کرنا ہے example دیکھتے ہیں اگر ہم rule number 2 کا example دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے i met a girl the girl the girl was very beautiful اب دیکھیں یہ اس girl کو میں نے second time mention کیا ہے جب اسی girl کو میں second time mention کر رہی ہوں تو اس سے پہلے میں نے دہر کا اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ اس کا ایک اور بنا سکتے ہو اس کا ایک اور میں اگر example لکھوں اس کا second جو اگر example لکھوں اس طریقے سے i went to hotel ٹھیک ہے full stop اب میں دوبارہ اسی hotel کی بات کر رہی ہوں تو اس سے پہلے میں دہ استعمال کروں گی the hotel was very neat and clean ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ جیسے ہم کہیں کہ i found a cup the cup is 35 years old ٹھیک ہے اس طریقے سے جب آپ second time اسی چیز کو refer کرتے ہو اس کے بارے میں بتاتے ہو تو آپ کو دہر کا اضافہ کرنا پتا ہے rule number 3 کی طرف آجائیں rule number 3 ہے کہ when a singular noun stand for a class or represent the whole class مطلب جب singular noun represent کرے پوری کلاس کو یا کھڑا ہو اپنی کلاس کے لئے یا represent کرے پوری کلاس کو تو اس کے لئے ہم دہر کا اضافہ کرتے ہیں جیسے اگر ہم example دیکھیں the cat loves comfort ٹھیک ہے the cat loves comfort یہ example ہو سکتا ہے the cats ٹھیک ہے the cat sorry not cats the cat loves comfort یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں the rose is the sweetest of all flowers تو rose basically represent کر رہا ہے پوری کلاس کو تو اس لئے اس سے پہلے ہم دہر کا اضافہ کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم کہیں کہ the scientist should love making اب scientist ایک کو represent نہیں کر رہا ہے جتنے ہم scientist اس کو represent کر رہا ہے اس لئے اس سے پہلے ہم دہر کا اضافہ کریں گے rule number four دیکھیں rule number four میں ہیں اچھا اوپر rule number three کا ایک اور میں پارٹ بتا دوں کہ man man بھی تو represent کر رہا ہے نا یا woman ان دونوں کے ساتھ در کا استعمال نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں man is the only creature with the power of speech یا man is mortal man is a reasoning animal تو man woman کے ساتھ جو ہے نہیں آتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے ہم آتے ہیں rule number four کے طرف rule number rule number four کو دیکھیں تو before the name of river rivers gulfs seas oceans group of islands mountains range and desert ان سب کے ساتھ جو ہے دہر کا اضافہ ہوتا ہے جیسے london is one of the themes ٹھیک ہے یا دہ اس کے علاوہ کہیں snow cover the ellipse all the years the gulf of the mexico ٹھیک ہے تو اس لئے ان کے ساتھ the indus river ان سب کے ساتھ جو ہے دہر کا اضافہ ہوتا ہے rule number five کے طرف 5 before the name of holy books جتنے بھی holy books ہیں ان سے پہلے جو ہے دہر کا اضافہ ہوتا ہے جیسے the holy quran ٹھیک ہے the bible the ramayan ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ جو ہے دہر کا استعمال ہوتا ہے rule number six before newspaper and magazine newspaper یا magazine سے پہلے بھی ڈہر کا اضافہ ہوتا ہے جیسے the pakistan time the times of india ٹھیک ہے اس کے علاوہ rule number seven کی طرف آ جائے ان کے میں example نہیں لکھ رہی بتا رہی ہوں کہ یہ بہت easy ہے rule number seven دیکھیں before common noun which are the name of things unique of their kind ٹھیک ہے before the before before common noun which are the name of things unique of all the kind جیسے the sun the moon the star the sky the earth مطلب یہ سارے ہیں تو common noun لیکن ان کے جو نام ہیں which are the unique which are the unique ٹھیک ہے تو اس لئے ان کے جو ہیں ان سے پہلے در کا اضافہ ہوگا the sun اس کے علاوہ the moon صحیح ہے next آ جائے rule number eight کی طرف rule number eight میں ہے before the terms renoting a nationally یا community یا sex مطلب جسے ہم کہیں the Muslims the Hindus the Christians the Arabs the Indians the Pakistanis تو ان سب کے ساتھ جو ہے آپ نے در کا اضافہ ہوگا مطلب آپ کسی بھی nationality کے بارے میں بات کر رہے ہو یا کسی community یا کسی sect کے بارے میں تو اس سے پہلے در کا اضافہ ہوگا rule number nine کی طرف آ جائیں before an adjective of quality used as a noun represent a whole class دیکھیں اب the rich the strong the poor the poor the poor the poor the poor the poor the dead صحیح تو اس لئے ان کے ساتھ در کا اضافہ ہوگا rule number ten دیکھیں before superlative degree of an adjective the tallest the biggest the clevers the largest the longest against ٹھیک ہے تو اس کا میں اگزمپل نہیں لکھ رہے ہیں میں بتا رہی ہوں آپ یہ نوٹ کرتے جائیں اس کے علاوہ rule number eleven before and rule number eleven with the force of superlative used to stress مطلب آپ کسی بات کو stress دینا ہے آپ نے یا اس پہ force کرنا ہے تو آپ در کا استعمال کریں گے he is the man it is the things to do ٹھیک ہے he is the noblest of on time our times ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے جب آپ کسی بات پہ stress دے رہے ہو تو آپ در کا استعمال کرتے ہو next آتے ہیں rule number twelve کی طرف before the name of inventions یا type of machine جب آپ کسی invention کی بات کر رہے ہو یا آپ کسی machine کی بات کر رہے ہو تو اس سے پہلے آپ کیا use کرتے ہو آپ در کا استعمال کرتے ہو جیسے the telephone is the most useful invention the telephone is the most useful invention تو telephone basically invention ہے تو اس سے پہلے آپ نے در کا استعمال کیا rule number thirteen before nature of phenomena جب آپ کسی nature of phenomena کے بارے میں بات کرتے ہو تو آپ در کا استعمال کرتے ہو جیسے the night follows the day جیسے the night follows the day میں لکھنوں example the night follows the day تو یہ nature of phenomena ہے نا یہ یہ چلتا ہے تو اس لئے اس سے پہلے در کا استعمال ہو رہا ہے rule number fourteen before ordinal جب آپ ordinal کی بات کرتے ہو اس سے پہلے آپ نے در کا استعمال کرتے ہیں جیسے the first the second the next the last double tower the china wall the national library the museum of modern art تو دیکھیں سب کے ساتھ جو آپ در کا استعمال کر رہے ہیں next آجائے rule number sixteen کی طرف before the name of directions جب آپ direction کی بات کریں تو اس سے پہلے آپ use کرتے ہو کیا در کا استعمال جیسے کہ جیسے the east the west the north the south ٹھیک ہے اب rule number جو میں نے fifteen کروایا جس میں ہم نے کہا کہ before historical building name of the government department یا shopping center سے پہلے آپ نے در کا استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن بینک کے ساتھ در کا استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آتے ہیں ہم rule number seventeen کی طرف rule number seventeen میں ہیں before historical event یا some expression کچھ event ایسے ہیں جو ہماری history میں ہیں اور ہم وہ مناتے ہیں ڈیل وغیرہ تو اس سے پہلے آپ نے در کا استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے the republic day جیسے the independence day the french revelation the dark ages تو ان کے ساتھ آپ نے در کا استعمال کرنا ہوتا ہے اچھا ایک اور میں نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن یہیں پہ 8 کر لیتے ہیں rule which is the rule number چلو اس کو ہم end میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں rule number eighteen before the name of instrument ڈیل وغیرہ ڈیل وغیرہ شپس فرینس اور اسکے الاوہ اروپلین तو آپ نے در کا استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے دا اوامی ایکسپریس دا شالی مار ایکسپریس یا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جسے دا کونز ایلزبیت اس لئے آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو i hope آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹ ضرور کیجئے گا فیڈ بیگ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور انشاءاللہ اب لاسٹ آرٹیکل کی ویڈیو ہوگی جس میں میں بتاؤں گی کہ کون کون سی چیز ہیں جن کے ساتھ ہم آرٹیکل کا استعمال نہیں کرتے یہ میرا اس طرح سے رول بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ بھی لکھ لیں یہ صرف ہمیں اسٹریس کے لئے کام نہیں آتے لیکن ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ رولز بھی ہیں لیکن ہم پھر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے لکھیں ہونی چاہیے کبھی بھی کام آ سکتی ہے حاضر ہوں کی میں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ